السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جانے کے لیے رب تعالیٰ سے اپنی عرض اس جگہ پر جا کر کرے گا کہ بس وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں یہاں تک کہنے لے جاؤں تو اس زمن میں جو روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نامکمل پیدا ہونے والے بچے کے والدین کو جہنم میں داخل کیے جانے کا ارادہ کیا جائے گا اب نامکمل پیدا ہونے والے بچے سے کیا اس سے مراد پریمی بھی ہو سکتا ہے جو پریمیچور بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں یا ماں کے پیٹ میں روح کے آنے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں اچھا روح کے آنے سے پہلے اگر بچہ مردہ ہو جائے تو وہ بچہ ہی نہیں ہوتا نا کیونکہ ابھی روح نہیں آئی ہوتی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسچن آتا ہے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے خواتین بہت پوچھتی ہیں نہیں جی وہ دو مہینے کی پریگننسی تھی جی وہ تین مہینے کی پریگننسی تھی مسئلہ سارا یہ ہے کہ روح چوتھے مہینے میں پھونکی جاتی اگر روح نہیں تھی تو بچہ ہی نہیں ہے ابھی وہ لو تھڑے کی فارم میں تھا ابھی روح نہیں آئی تھی روح آ گئی تو پھر بچہ ہو گیا وہ انسان ہو گیا بشر ہو گیا اب وہ بشر اس دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا کیونکہ وہ پیٹ میں تھا ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی تھی ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا تو اس لیے اسے نامکمل بچہ کہا گیا ٹھیک ہوگی بات سمجھ میں آگئی بات اب آگے چلتے ہیں تو جب نامکمل پیدا ہونے والے بچے کے والدین کو جہنم میں تاخل کیے جانے کا ارادہ کیا جائے گا تو وہ اپنے رب سے یوں ناس کرے گا کہ میں نہ جاؤں گا تو اسے کہا جائے گا کہ اچھا اپنے رب سے یوں ناس کرنے والے یوں زد کرنے والے نامکمل بچے اپنے والدین کو جنت میں لے جا اور وہ والدین ایمان والے ہوں گے شرطی ہے نا ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی ہندو تھا یا کوئی سکھ تھا یا کوئی عیسائی تھا یہودی تھا مشرق تھا کافر تھا اس کے نامکمل بچے اسے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے جنت میں صرف ایمان والے داخل ہو سکیں گے تو جنت میں داخلے کیلئے ایمان شرط ہے یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی غیر مسلموں کے بھی مکمل بچے جنت میں داخل ہوں گے ان کے نابالک بچے جو فوت ہو گئے وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ ابھی تو وہ اس عمر کو پہنچے نہیں کہ ان سے پھر سوال ہو تو اس لئے وہ تو جنت میں داخل ہوں گے لیکن یہاں ان نامکمل بچوں کی بات ہو رہی ہے جن کے والدین ایمان والے ہیں پر گناہگار جنت میں داخل ہے کہ ابھی مستحق نہیں ٹھہرے تو یہ ان کی سفارش کرے گا ان کے لئے شفاعت کرے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ ابن والدین کو جنت میں لے جا تو وہ انہیں کھیچے گا حتی کہ انہیں جنت میں لے جائے گا سبحان اللہ اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حدیث 1608 تو اللہ رب العالمین رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے وہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasad Qadri